اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب منت کرتی ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے میں ہم نسان سالی اور آپ دیکھ رہے ہیں نسان لف کوکنگ نسان لف کوکنگ میں آج ہم لوگ بنا رہے ہیں بہت ہی شاندار اور ریسٹرنٹ سٹائل بیف شنوالی کڑائی بیسے تو آپ لوگ جب بھی در مری کے سائیڈ پہ آپ لوگ جائیں ٹور پہ تو آپ لوگ کو وہاں پر یہ پتھان لوگ بہت ہی منفرد اس ٹائل میں بنا کے آپ لوگ کو یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو میں نے سوچا کہ انہیں اس کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں سب سے پہلے اس کو بنانے کے لئے آپ کو چاہیے یہ قدد کڑائی جس میں آپ لوگوں نے آئل ڈالنا آئل جب آپ لوگ نے اس کو فرائی کرنا ہے تو ذرا آئل کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے پھر آپ لوگ بے شک اس کا آئل کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ لوگ کو چاہیے بیف یہاں پر میرے پاس بیف جو ہے وہ ایک کلو کے قریب ہے اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کیوں میں کٹ کر لیا تھا تاکہ یہ گلنے میں بہت زیادہ ٹائم نہ لے اور ویسے بھی یہ مطلب ہمارے گھر میں بہت زیادہ بڑے پیسیز میں مطلب بیف یا مٹن نہیں کھایا جاتا اچھا آپ نے اس کو دو تین منٹ کے لیے اچھے سے آئل میں فرائی کرنا ہے فرائی کرنا ہے جیسے اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو اس کے بعد آپ لوگ نے اس کے اندر ادھر کلہسن کا پیس شامل کرنا ہے اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے جب بیف کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا پھر آپ لوگ نے اس کے اندر پانی شامل کر دینا ہے اچھا آپ لوگ یہاں پر آکے اس کو مطلب پریشر میں بھی بھ having لائے تھا اس کے اندر میں نے تین چار گلاس بھر کے پانے کے شامل کیے تھے اور اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا تک قریبا ایک گھنٹے کے لیے لیکن اگر آپ لوگ اس کو اس پوائنٹ پہ آکے پریشر لگا دے تو آپ لوگوں کا مطلب ٹائم کی بچت بھی ہو جائے گی تو آپ لوگ اسی طرح سارا پروسس کرنے کے بعد اس کو پریشر میں ڈال سکتے ہیں پریشر میں آپ لوگوں نے کم سے کم پنتالیس منٹ لگانا ہے پنتالیس منٹ کے بعد اس کا جو ہے وہ لوک اس طرح سے ہوگی لیکن میں نے اس کو کڑائی میں بڑھایا تھا تو اس میں اتنا سا پانی رہ گیا تھا اس کے بعد آپ لوگوں نے کم سے کم اس میں پانچ چھے ادھر ٹوماٹر وہ درمیان میں کٹ کر کے آپ لوگوں نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے جب اس کا جو ہے وہ چھلکا اسی طرح سے سوفٹ ہو جائے تو آپ لوگ اس کو بہت ہی آسانی سے مطلب ایک چمچ کے مدد سے اس کو لیدہ کر میں آپ لوگ درمیان میں کٹ کر کے اس کو اسی طرح سے سا رکھ دیتے ہیں دو تیری منٹ کے بعد جب آپ لوگ کور کو ہٹھائیں گے تو بہت ہی اس کا جو سارا چھلکا اس سے ریموم ہو جائے گا کیونکہ آج ہم لوگ بنا رہے ہیں شنواری کڑائی تو شنواری کڑائی میں بہت زیادہ سپائسی نہیں جاتے یہ بہت ہی سپ لی سپائسی سے بنتی ہے اس میں جو میینٹسٹ آتا ہے یہ سی ٹوماٹر کی وجہ سے آتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو کٹنگ کر کے بھی ٹوماٹر کو ڈال دیتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اس ٹائر میں ڈالیں گے نا تو اس کا جو ٹیسٹ ہے یہ ٹوماٹر کی وجہ سے ہی بنتے ہیں تو سارے چلکیں آپ لوگوں نے اچھے سے ریموو کر دینے ہے چلکوں کو ریموو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کی دوبارہ بنائی کرنی ہے اس کے اندر یہ ٹوماٹر بہت ہی ایزی سی گل جائیں گے لیکن آج کر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹوماٹر پتہ نہیں کس قسم کے آ رہے ہیں یہ گلنے میں بہت زیادہ ٹائم لے جاتے ہیں یہاں پر میں نے آ کے اس کو دوبارہ سے کور کر دیا تھا تاکہ ہمارے جو ٹوماٹر ہیں بہت اچھے طریقے سے گل جائیں اگر آپ لوگ کو لگے کہ آپ لوگ کے ٹوماٹر پھر بھی اچھے سے نہیں گل رہے تو آپ لوگ اس پوائنٹ پہ آ کے اس کا جب چلکہ اچھے سے ریمو ہو جائے گا تو آپ لوگ اس کو بلینڈر میں ڈال کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس فول مطلب ریڈ کلر کے ٹوماٹر ہیں تو وہ گلنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لیں گے اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے اسی کے اندر اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست آنا شروع ہو جائے گا ٹوماٹر کو آپ لوگوں نے مزید گلانا اس کے بعد میں نے ہافٹوری کے قریب اس کے اندر دہیں شامل کیا تھا یہ اپشنال ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کو گریوی والا تھوڑا سا بنانا چاہتے ہیں تو اس میں تقریبا آپ لوگ ہافٹوری کے مطلب قریب آپ لوگ اس میں دہیں شامل کر سکتے ہیں اس سے بھی جو وہ ٹوماٹر بھی اچھے سے گل جائیں گے ہمارا جو بیف ہے نا جو ہم لوگ نے ڈال وہ تقریبا یہاں پر آپ لوگ کا نائنٹی پرسن بیف اچھے سے گل جانا چاہیے پھر یہ آپ لوگ اس کی بنائی کریں گے تو ہمارا جو بیف ہے وہ بہت اچھے سے گل گیا تھا دہیں ڈالنے کے دینی ہیں جب اس میں گھی نکلنا شروع ہو جائے گا پھر آپ لوگ نے اس میں لاس میرے سپائسی شامل کرنے ہیں آئی ہوب آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی تو جن لوگ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے کائنلی وہ میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکر کرنا مت بولا کریں مجھے آپ لوگ کے سپورٹ کی بہت زیارہ ضرورت ہے بہت ساری ہماری جو یوٹیوب کی آرڈنس ہیں ہمارے ساتھ جو کنیکٹ ہیں وہ میری ویڈیو کو دیکھتی ہیں لیکن میرے چینل کو سبسکر نہیں کرتی تو کائنلی پلیز آپ لوگ میرے چینل کو بھی سبسکر کیا کریں اور میری ویڈیو کو فل واش کیا کریں ایسے ہی میں آپ لوگ کے لئے بہت ساری منفرزی اور دلچسپ سیر ویڈیو لے کے آتی رہوں گی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو لاس میں آپ لوگوں نے دیکھیں کہ اس کے اندر گئی نکلنا شروع ہو گیا تو اس پوائنٹ پہ آکے آپ لوگوں نے اس کے اندر کالی میرچ اور نمک شامل کرنا ہے یہ آپ لوگ نے بلکل لاس میں شامل کرنا ہے جب آپ لوگ کے لگے کہ آپ لوگ کے جو کڑائی ہے وہ بلکل ڈن ہو چکی ہے بہت سارے لوگ جب بیف کو گلاتے ہیں تو سٹارٹ میں بھی نمک ڈال دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ نمک کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل چینج ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ نمک کا جو زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ لاس میں ہی آپ لوگ نے اس کے اندر جا کے نمک اور کالی میرچ شامل کرنی ہے لاس میں اس کو آپ لوگ نے گاننش کرنا ہے گاننش کے لئے آپ لوگ اس کے اندر ہری میرچ یا درک سلائس کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہم لوگوں نے گھر پہ نان کے ساتھ سرف کیا تھا تو میری فیملی کو تو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئی تھی ان لوگوں نے اس کو بہت ہی لائک کیا تھا آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگے تو آپ لوگ بھی اپنی فیملی کو یہ ریسپی بنا کر ٹرائے کروائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنا خیار رکھے گا مجھے تینجازت اللہ حافظ